اسلام علیکم ایفریون تو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈیٹا سائنس پروسس پہ بات سٹارٹ کی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیٹا سائنس پروسس میں کچھ امپورٹنٹ اس کے پیسز ہیں سب سے پہلے آپ نے ڈیٹا ایکوائر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیٹا پریپیر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیٹا اینالائز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈیٹا ریپورٹ کرنا ہے اچھا ریپورٹنگ کے بعد ایک اور ٹاسک ہے کہ آپ نے جو فائنڈ کیا وہ آپ نے اپنے بزنس میں اپلائے کرنا ہے اسے کہتے ہیں ایکٹ تو ریپورٹ کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ایکٹ ہوتا ہے اور وہ ایکٹ یوزلی ہوتا ہے ٹاپ مینجمنٹ کے لیے جو بزنس کے ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے لیے اس لیے وہ سٹوڈنٹس کے لیے اتنا ریلیونٹ نہیں تھا اس لیے وہ لفظ آپ کو ادھر نظر نہیں آرہا لیکن یہ یاد رکھیں ڈیٹا سائنس کا پروسس کس لیے کرتے ہیں کہ آخر میں ان انسائٹس پہ آپ نے ایکٹ کرنا اگر آپ نے ایکٹ نہیں کرنا ان انسائٹس کو یوز نہیں کرنا تو دین دیر ایز نو فن آف اپلائنگ دس مچ ایفرٹ آن یور ڈیٹا تو ایکوائر پہ ہم نے بات کی تھی پریپیر میں نے آئیڈیا دیا تھا کہ پریپیر میں ایکچولی ہم دو کام کرتے ہیں ایک تو ہم ایکسپلوریٹری ڈیٹا انیلیسز کرتے ہیں دوسرا ہم ڈیٹا کو پری پروسس کرتے ہیں تو ایڈیا یا ایکسپلوریٹری ڈیٹا انیلیسز کو میں نے بتایا تھا کہ یہ ایسی ایکٹیوٹی ہے جس میں ہم اپنا ڈیٹا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈیٹا انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ you have to answer some questions وہ question تھے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے اس کے attributes کیا ہیں کتنا بڑا ڈیٹا ہے کس طرح کا ڈیٹا ہے ان attributes میں کس طرح کی value ہیں اور ان values کی statistical properties کیا ہیں اور اس کے بعد ہم نے ان questions کے answer دیئے تھے جس کو میں ایک یا دو منٹ میں summarize کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس تین important type کے attributes تھے اور ایک اس کی special type تھی ہمارے پاس nominal attributes تھے جو names ہوتے ہیں ہمارے پاس پھر اس کی ایک special type تھی binary attributes جس میں ہمارے پاس صرف دو ہی categories یا دو ہی possible values ہو سکتی ہیں جیسے میں نے example دی تھی smoker, non-smoker یا covid positive, covid negative اس کے بعد ہمارے پاس تیسری type تھی ordinal, ordinal is nominal but with inherent order تو جتنے بھی ranks ہیں یا آپ کے مطلب کسی بھی institution کے ranks جو ہیں وہ ordinal کی example ہیں اسی طرح آپ کے جو grades ہیں وہ ordinal کی example ہیں first, second, third اگر آپ لکھتے ہیں انگلیش لفظوں میں تو آپ کو پتا ہے first اوپر ہے second نیچے ہے third نیچے حالکہ ہے تو spellings تو یہ بھی ordinal کی ایک example ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو fourth اور important type تھی جس میں majority of ہمارے جو attributes ہم AI اور machine learning خاص طور میں use کریں گے وہ ہے numeric type numeric میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک تو quantitative ہوتے ہیں دوسرا measurable ہوتے ہیں measurable کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ آپ arithmetic apply کر سکتے ہیں اس پہ آپ statistics apply کر سکتے ہیں اور statistics میں ہم نے understand کرنے کے لیے تین important measure بھی discuss کیے تھے جس میں ہمارے پاس measure of central tendency تھا mean, median, mod اس کے بعد ہمارے پاس measure of dispersion تھا جس میں ہم دیکھتے تھے کہ اس central value سے ہمارا data کتنا پھیلا ہوا ہے کتنے spread بھی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو کچھ technique تھی وہ تھی standard deviation, variance اگر ہم mean use کر رہے ہیں and quartiles and interquartile range اگر ہم median use کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا important measure تھا وہ تھا measure of proximity proximity میں نے بتایا تھا کہ کوئی چیز ایک دوسرے کے کتنے قریب ہے تو اس میں ہم دیکھتے تھے کہ دو یا دو سے زیادہ attribute ایک دوسرے سے کتنے ملتے جلتے ہیں کیا ہمیں یہ attribute use کرنے ہیں یا نہیں تو اس کے لیے میں نے idea دیا تھا کہ ہم dot product use کرتے ہیں ہم اس کے لیے cosine similarity use کرتے ہیں یا ہم اس کے لیے correlation کی techniques use کرتے ہیں تو یہ سارا کام جب ہم کر لیتے ہیں تو ہمیں ایک بہت اچھا idea ہو جاتا ہے کہ ہمارا data کس طرح کا ہے اور اسی point پہ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے data کی distribution کیسی ہے اور ہمارے پاس دو type کی distribution تھی اور آج میں نے حریس سے request کی تھی کہ آپ picture بھی دکھا دیں تو آپ کو distribution نظر آ رہی ہے جو درمیان میں آپ کو data کی distribution نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں Gaussian distribution یا normal distribution ٹھیک ہے یہ دونوں نام اس قسم کے data کے لیے use ہوتے ہیں آپ نے کہا ہوگا یہ تو normal سی بات ہے بڑی common زندگی میں ہم کہتے ہیں یہ تو normal ہے وہ normal اس لیے ہے کہ دنیا کے جتنے بھی measurable events ہیں ان کی اگر آپ probability distribution نکال لیں گے تو وہ bell type ہوگی اس لیے پہلے اس کا نام normal تھا اور یہ چونکہ اتنا زیادہ ہمارے زندگی میں prevalent ہے کہ ہم کہتے ہیں normal is actually جو ہر جگہ available ہوتا ہے تو جب بھی آپ normal کا لفظ سنیں تو آپ کے ذہن میں یہ bell curve جو درمیان میں آنا چاہیے and that is also called symmetric distribution of data اب اس میں symmetric کیا ہے کہ درمیان میں آپ کے mean یا median ہے اور data جو ہے وہ اس mean یا median کے ارد گرد symmetry میں سپریٹ ہے hence the name symmetric distribution of data جو دونوں سائٹوں پہ آپ distributions دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں asymmetric asymmetric یا secured distribution تو non symmetric بھی کہہ سکتے ہیں آسانی کے لیے لیکن یہ کچھ لفظ میں آپ کو بتا ہے کہ میں کچھ لفظ جان بوجھ کے بولتا ہوں تاکہ یہ آپ اپنے notes میں لکھ لیں بعد میں جا کے research کریں کہ یہ لفظ اگر کئی بعد میں ہمیں زندگی میں نظر آیا تو ہمیں پتا ہوگا کہ یہ لفظ ہم نے کہیں سنا تھا تو secured دو طرح کی ہوتی ہیں ایک positively secured ہوتی ہے positively secured آپ کو اس picture میں نظر آ رہی ہے بلکہ ہم نے mention بھی کیا ہوا ہے positively secured جس میں جو tail ہے یہ positive side پہ اور negatively secured distribution جو ہے وہ بھی secured ہے لیکن اس میں tail negative side پہ ہے تو اب آپ کے ذہن میں question آئے گا کہ ہمارے پاس میں نے آپ کو کل example دی تھی person کے data set اس person کے data set میں فرض کریں نادرا کا data set ہے جس میں ایک million record ہے ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن میں example کے لیے ایک million لے رہا ہوں تو ہم یہ draw کیسے کریں گے ہمیں تو یہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے نا مزید بات ہمیں پتہ کیسے چلے گا یار کہ ہمارا data symmetry ہے یا asymmetric ہے ایک million record ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے آپ صرف تین چیزیں نکال لیں گے اور ان تین چیزوں کا relationship آپ دیکھیں گے تو آپ کو exactly پتہ چلے گا کہ وہ ایک million values symmetric ہیں یا asymmetric ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں mean, median, mod اور in fact Harris is kind enough to show you کہ symmetric کے اندر mean, median, mod کس طرح کے ہوتے ہیں اور asymmetric کے اندر mean, median, mod کس طرح کے ہوتے ہیں symmetric کے اندر mean, median اور mod ایک دوسرے کے بلکل قریب قریب ہوتے ہیں بہت قریب ملتی جلتی values ہوتے ہیں لیکن asymmetric میں ہمارے پاس difference ہوتا ہے اور asymmetric میں بھی ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ positively skewed ہے یا negatively skewed ہے اب اگر تو ہمارا mod جو ہے وہ چھوٹا ہے ہمارے mean سے mod نکال لیا mean نکال لیا اگر ہمارا mod چھوٹا ہے ہمارے mean سے تو یہ data positively skewed ہے and vice versa vice versa کا مطلب ہوتا ہے other way around تو آپ دوسری طرف آپ کو تصویر دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ mean چھوٹا ہے mod بڑھا ہے تو اس قسم کا data ہو جائے گا negatively skewed دیکھا تین نمبر نکال لیا آپ نے آپ کو exactly پتہ چل گئی ہے data کس طرح کا تو ادھر اسے ہم کہتے ہیں statistical summary of data تو یہ ایک important concept تھا تو ہم چکے بات کر رہے تھے EDA یہ understanding the data کی تو I thought کہ یہ آپ کو پتہ ہو تو that would be useful for you okay so prepare میں واپس آتے ہیں EDA ختم ہو گیا EDA کے بعد ہمیں idea ہو گیا کہ data کس طرح کیا پھر میں نے بتایا تھا کہ اب ہم اپنے data کی quality بہتر کرنا چاہتے ہیں اور ہم data کی quality کیوں بہتر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا analysis جو ہے ہمارے models جو ہیں ہمارا knowledge ہمارے insight جو ہم data سے نکال رہے ہیں اس کی quality بھی اچھی ہو تو میں نے بتایا تھا نا کہ جتنی اچھی quality کا data آپ analysis کو provide کریں گے آپ کو analysis بھی اتنا ہی اچھا ملے گا quality بہتر کرنے کے لیے ہم نے پھر pre processing start کی تھی اور pre processing میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہم چار کام کرنے میں بہت interested ہوتے ہیں سب سے پہلا کام تھا data cleaning کہ ہم data کو clean کیسے کرتے ہیں اور جب ہم data clean کرتے ہیں تو ہم اس میں سے inconsistencies remove کرتے ہیں اور میں نے example دی تھی کہ آپ کے پاس age کا data ہے بندے کی age لکھی ہے 670 سال 670 سال کوئی زندہ نہیں رہتا so you do know کہ یہ inconsistencies ہے اسی طرح ہم noise remove کرتے ہیں ہم data کی quality جو ہے وہ بہتر کرتے ہیں missing values کسی جگہ آپ کے پاس record ہے ادھر بندے کی age ہی نہیں لکھی یا اور بہت سارے data available ہی نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اس data سے تو کوئی insight نہیں نکال سکتے تو آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اب اس data کو کیسے manage کروں تو یہ بھی cleaning کا ایک part ہے تو data cleaning کرنے کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دوسرا important ہم کام کرتے ہیں pre processing میں وہ ہے data کی integration اور integration میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس different sources سے data آ رہا ہے اس میں بہت سارا data جو ہے وہ duplicate ہو سکتا ہے بہت سارا data جو ہے وہ noisy ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ data آ رہا ہو کہ آپ foreign process نہ کر سکیں تو آپ کو وہ data کیا dump کرنا ہے تو اس جگہ پہ again ہمارے پاس data lakes آتی ہیں data warehouses آتے ہیں ہمارے پاس Apache Kafka Hadoop Pice Park Apache Zoo پر یہ جتنے بھی big data کے tools ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو data integration جو ہے اس میں help کرتے ہیں اور in fact اسی لیے آپ جب بھی دیکھیں گے big data and cloud computing کے کٹھا لفظ آئے گا کبھی الگ نہیں آئے گا کیوں؟ کیونکہ big data کو process کر نہیں سکتے cloud computing تو integration میں آپ کا واسطہ big data سے پڑے گا اور data سے پڑے گا integration جب آپ نے کر لی آپ کے پاس data جو ہے آپ نے اچھی طرح merge کر لیا جب میں اچھی طرح merge کہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے quality کو maintain رکھتے ہوئے data merge کر لیا اب آپ کے پاس data آ گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس data کو میں reduce کیسے کر سکتا اور میں نے آپ کو justify کیا تھا کہ آپ کیوں reduce کرنا چاہیں گے آپ اس میں سے غیر ضروری information duplication ختم کرنا چاہیں گے آپ اس میں سے دیکھیں گے کہ اگر میرے پاس 100 attributes ہیں لیکن میرے پاس computation جو ہے وہ waste ہوگی کیونکہ اس میں سے سارے attributes تو important نہیں ہیں تو پھر آپ چاہیں گے کہ میں اس میں سے غیر ضروری attributes نکال دوں اور یہ کیسے آپ نکالیں گے آپ یہ نکالیں گے data reduction تو data reduction ایک پوری ہمارے پاس ایک پورا discipline ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا پھر ایک sub part آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں dimensionality reduction جس میں ہم mathematics اور linear algebra use کرتے ہیں اپنے جو data set ہے اس کا size کم کرنے کے لیے اور جب میں کہہ رہا ہوں size کم کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ اس کے columns کم کرنے کے لیے اور اس کی rows کم کرنے کے لیے اور اس میں دو technique میں نے discuss کی پی سیے ہم نے بتایا تھا اور تیسنی زیادہ popular تھے اس کے بعد چوتھی technique اور یہ چوتھی technique جو ہے یہ سب سے زیادہ important یہ چوتھی technique اس لیے زیادہ important ہے کہ اگر آپ نے یہ apply نہ کی تو آپ کا analysis سیکھ ہی نہیں سکے گا وہ insight صحیح نکال ہی نہیں پائے گا وہ knowledge gather ہی نہیں کر پائے گا so transformation یا data transformation is another very important step of data science process prepare کے اندر ٹھیک ہے اوکے اب data transform کیسے کرتے ہیں ہمارے پاس data transformation کی ہمارے پاس multiple techniques میں اس پہ تھوڑا سا time لگاؤں گا تاکہ آپ کو understand data transformation میں ایک important technique جو ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں smoothing smoothing کا مطلب ہے کہ بہت سارا جو data ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے اس کو آپ کسی طرح سے اس طرح manage کریں کہ وہ data یا اس کے اوپر جو بھی model ہونا وہ اس سے سیکھ سکے سموتھنگ کے لیے ہم regression بعض دفعہ یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور technique binning وہ یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور important technique جو data کو بیتر کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں data کو transform کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اچھا اب میں جب کہوں نا کہ data بیتر میں نے بتایا تھا آپ insights آپ کا model نہیں ڈھونڈ پائے گا so whenever I'm talking about data کو بہتر کرنا it means we are trying to increase the quality of data by applying data transformation تو یہ میں لفظ اس لیے بتاتا ہوں کہ بعض دفعہ میں تیزی میں کچھ لفظ بول جاتا تو بچوں کا concept خلاب ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اب میں جو بھی بات کر رہا ہوں that is related to data transformation اور جب میں نے کچھ change کرنا ہوگا تو میں آپ کو explicitly بتا دوں کہ اب میں کسی فرق چیز کے انجینئرنگ پہ ہوتے اتنا زیادہ کام لوگوں نے کیا ہے اور یہ اب آپ کہیں گے یہ ہوتی کیا بڑی سانسی بات آپ کے پاس فرض کریں میں وہی پرسن کی example دیتا ہوں ایک correction کروں گا اب اتنی ضروری نہیں ہے اس سے double ہو گئی ہے اب بہت زیادہ ہو گئی feature کی science سمجھ گئے ہیں format سمجھ گئے ہیں اس کے equations کو سمجھ گئے ہیں اس کے anatomy کو سمجھ گئے ہیں آپ صرف data extraction کے اندر صرف ایک portfolio نہیں companies کھڑی کر سکتے ہیں there are huge companies جو صرف اور صرف ایک کام کرتی ہیں یہ والا جو اب آپ پڑھ رہے ہیں اب ایک چھوٹا سا دس منٹ کے اندر یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے سے پورا کریئر گزر جائے گا اور پھر ایک سوال آتا ہے کہ سر اے 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 میں ہمارے پاس پرسن کا نام ہے ہیئر کلر ہے پروفیشن ہے اس کی ہائٹ ہے اس کا ویٹ ہے اب مزید کی بات یہ ہے آپ کے پاس یہ ڈیٹا ہے آپ اس میں ایک نیا فیچر ڈال سکتے آپ نے بی ایم آئی کا نام سن ہے باڈی ماس انڈیکس باڈی ماس ہیں آپ ٹھیک ہیں یا آپ کو ورک آؤٹ یا کوئی ایکشن کرنے کی ضرورت ہے اور باڈی ماس انڈیکس کیسے نکلتا بڑی اسان سی بات ہے ویٹ ڈیوائی ڈیوائی بائی ہائٹ سکویر اب آپ کے پاس ویٹ بھی ہے آپ کے پاس ہائٹ بھی ہے تو آپ نے ایک نئے میننگفل فیچرز بناتے اور اسے ہم کہتے ہیں فیچر انجنرنگ یا فیچر کنسٹرکشن اور ڈیٹر ٹرانسفرمیشن کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے نئے میننگفل فیچرز کنسٹرکٹ کرنا جو آگے انیلیسز میں موڈل کو زیادہ ہیلپ دے سکے ریڈکشن میں کیا کر رہے تھے غیر ضروری اٹریبیوٹ ریموو کر رہے تھے فیچر کنسٹرکشن یا فیچر انجنرنگ میں کیا کر رہے ہیں اگزیسٹنگ اٹریبیوٹس کو کمبائن کر رہے ہیں تاکہ آپ زیادہ اچھے نئے فیچرز کر سکتے ہیں بلکل سر نے جس طرح بھی ایک فیچر کی بات کی بی ایم آئی تو آپ کے سامنے یہ ایک فیچر کے طور پر آیا ہے فیچر کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اس کی ایک اگزیمپل آپ اس طرح سے لیں آپ آج کا سمارٹ واش کا زمانہ ہے تو سمارٹ واش آپ کا کنٹینیوسلی ہیلث ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہوتی اور آپ کے پاس موبائل اپلیکیشن جو آپ کے سٹیپ کاؤنٹ کر رہی ہیں آپ کی انرجی کاؤنٹ کر رہی ہیں آپ کتنی کیلوریز بند کر رہے ہیں آپ سے دیورنگ سائن اپ آپ سے اسنشل انفرمیشن لیتی ہیں جس کی بیسیس پر آپ کلکلیٹ کر لیتے ہیں یہ ڈیٹا آپ کمپنیز آپ کا کلیکٹ کرتی ہیں اور یہ ڈیٹا کلیکشن ترانسپورٹیشن اور سوان آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں اس کی ڈیفرنٹ ہے ایک بندہ جو بلکل weak ہے فیزیکلی unfit ہے اس کے لیے جو ریکمینڈیشن ہیں ویڈیوز کی پرڈکٹس کی فوڈ کی میڈیسن کی وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے تو صرف ایک جو آپ کے سامنے بی ایم آئی ہے یا آپ کا چھوٹا سا ایک ہیل ریکارڈ ہے جس کو ایک دیکھنا بھی ہم لوگ اتنا کنسیڈر بھی نہیں کرتے کہ ہمارا ڈیٹا جو کلیکٹ ہو رہا ہے وہ اتنا بڑا ایمپیکٹ پوری اوور ایک انٹرنیشن مارکٹ کے اوپر کرتا ہے جس کے پیچھے ہنڈر اف انڈس جو اپنا بزنس ریونیو جیلیٹ کر رہی ہیں اس کو پلس کرتی جارہی ہے صرف ان چیزوں کو ٹارگٹ کرتے ہو اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں پاکستان میں دیکھیں جہاں مرضی دیکھیں you will see that there are so many systems جو بڑے اچھے چل رہے ہیں but ان کے پیچھے اے آئی ہے کچھ بھی نہیں ہے کسی بھی چیز کے کوئی نہیں ہے وہ ایک کنونشنل رول بیس سسٹم پہ چل رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ بہت زیادہ مطلب ابھی سمجھیں کہ ہم نے ٹین پرس بھی شاید کور نہیں کیا ہو ہے وہ سارے کے سارے آپ کے کلائنٹ اب ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پچھلے 5 دیٹا پڑھ ہوگا جی یہ میرا دس سال کا ڈیٹا پڑھ ہوگا نہ اس سار ہوگا نہ پیر ہوگا تو اگر آپ کے باس یہ آٹ نہیں ہے آپ وہ ہی ختم ہوگئے فیل done and finished پروجیٹ گیا یہ میں ملٹی نیشنل کامپنیز کی بات کر رہا لیکن اگر آپ کا دیٹا اندر سے فیچر انجیرمنی کا نولج اچھا ہے تو آپ فورا سے آپ پیٹرن ایک سرکشن کرنا شروع پیٹرن کیا ہوتا ہے پیٹرن ایک سرکشن اچھا بات کچھ نہیں پتا ہوتا پیٹرن ایک سرکشن یہ ہے کہ آپ کے گھر پہ آپ بھائی یا بیٹا یا بچہ کوئی بھی باہر سے آتا ہے اس کا ایک دن آپ اس بات نہ کرو communicate کیے بغیر آپ کو اس آئیم دیتا ہے کہ آج مجھے بتاؤ جب یہ گھر آئے تو دیکھو یہ پریشان ہے پاس ہو کے آئے فیل ہو کے آئے بہت سے ڈانٹ کھا کے آئے یا یا ملڑ کے ہے کیا کر کے لیکن اس پوچھ نا نہیں تو آپ کا brain کیا کرے گا but you will see you can't talk to him you can ask question you cannot ask question but آپ دیکھو گے وہ روزانہ کس طرح سے آتا ہے آج کس طرح سے آیا وہ آج body language کیا تھی اس کی بیٹھا آتے اس نے روٹین میں پانی پیتا تھا آج پیا یا نہیں پیا وہ کھانا کھا تھی آج کھانا کھا یا نہیں کیا وہ room میں زیادہ دیر رہا یہ room میں کم دیر رہا وہ اس نے activity کرنی تھی کی یا نہیں کی وہ سارے patterns ہیں جو آپ کا دماغ میں آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ decision making کر رہے ہیں and that decision making has nothing to do with the question and queries chot chot patterns دماغ میں چلنا شروع ہو جائے آپ کا brain guess کر نے کی کوشش کر رہے کہ اب میں کیسے نتیجے تک پہنچ چھوٹے patterns کو combine کر کے exactly اس وقت آپ کو mindset چاہیے ہوتا کہ یہ میرے سامنے ایک کچھرے کا ڈھیر ہے بھوسے کا ڈھیر ہے data سو answer لے سکتے ہیں تو آپ اس وقت شاید دو یا تین بتا پائیں گے اور وہ دو تین بہت fascinating ہوں میں بار بار کہہ سو ہم بات کر رہے تھے data transformation اور transformation میں میں بتایا تھا کہ feature construction ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور sub category جو ہے وہ اسے اب کہتے ہیں discretization کسا خوفناک سالف ہے discrete آگے ائزیشن لگانا discrete کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزے جو ایسے 1 2 3 4 5 جو continuous نہیں ہوتی اچھا یہ discretization ہے یہ feature construct کرنے کی اگزامپل دیتا آپ کے پاس data ہے temperature کا اب اس temperature جو ہے 0 degree centigrade سے 50 degree centigrade تک یہ بہت سارے numbers ہو سکتے 0 سے 50 تک آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اتھرے numbers کو میں manage نہیں کر سکتا میرا computer اتنا تگڑا نہیں ہے میں اس data کو divide کر لے تو 0 سے لے کے 15 degree centigrade تک temperature ہے میں اسے کہتا یہ low ہے 15 سے لے کے 30 degree centigrade تک temperature میں کہتا ہوں یہ medium ہے اور اس سے اوپر جتنا بھی temperature ہے میں کہتا نمیرک فارم میں تھا آپ نے اسے ordinal میں convert کر لیا یہ لفظ میں نے جان بوجھ کے بولے میں نے آپ بتایا کہ آپ کا data numeric فارم میں تھا آپ نے اسے ordinal میں convert کر لیا so discretization کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر بہت زیادہ data ہے تو آپ اس کو manageable categories میں divide کر لیں اس کے بعد low medium high کو 0 1 2 3 present کر لیں process کر so that is another way of transforming your data so what we are talking ہم کیا بات کر رہے ہیں data کو transform کر رہے ہیں اور یہ different techniques ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو ابھی تک میں نے آپ کو کیا ڈسکس کیا تھا ڈسکٹائزیشن اس کے بعد feature construction مجھے بھی بھول جاتا ہے اگر میں بھولتا رہو تو مجھے یاد آتا رہتا ہے اچھا اب اس کے بعد سب سے important technique ہے اور اس technique اس دیٹا transformation اسے ہم کہتے ہیں normalization normalization is actually one of the very important techniques of data transformation ہمارے پاس person تھا person کی income ہے اب person کی income جو ہے وہ ہزاروں یا لاکھوں میں ہوتی ہے لیکن person کی age zero سے سو تک ہو سکتی سو سے زیادہ نہیں ہوتی ہم مضیوم کر اب آپ جب یہ data کسی model کو دیں گے ایک طرف لاکھوں والا number چل رہا دوسری طرف زیرو سے لے سو تک نمبر چل رہا بلکہ height پہ آجائے بندے کی height 10 foot سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی نا یار تو ایک طرف لاکھوں کا number چل رہا ہے ایک attribute میں دوسری طرف height جو ہے وہ صرف 3 یا 4 سے لے کے 10 تک موڈل کہے گا یہ 3 سے لے کے 10 تک جو number یہ تو کوئی important نہیں یہ لاکھ والے جو ہیں یہ بہت important ہے میں اس پہ decision کروں گا لیکن ہمیں پتا ہے کہ پرسن کو define کرنے کے لئے اس کی height بھی بہت important ہے اس کی income بھی بہت important ہے لیکن ہم model کو اگر یہ data اسی form میں دے دیں گے تو ہم نے کیا کیا ہم نے model کو confuse کر کہ model بڑی value کو کیوں math ki questions ہیں ہم بار بار کہتے آرہے ہیں کہ model AI کیا ہے math ki questions جو learn کرتی تو اگر normalization کو confuse مت کیجئے گا جو conventional ہم database میں normalization کرتے normalization اور demormalization کرتے ہیں please وہ دو different perspective ایک جب relational database کو جا کے normalize کر رہے ہوتے ہیں table restructuring کر رہے ہوتے ہیں اس میں دو concept ہوتے ہیں normalization and denormalization اور data science میں جب normalization apply ہوتی ہے تو اس کا different concept ہوتا ہے we are talking about normalization in data science اب ہم اس مسئلے کو حل کیسے کر سکتے ہم data کو normalize کریں ہم کیا کریں ہم جو height ہے اسے بھی ہم zero سے one کے درمیان ساری values کو لے آئیں گے اور جو income ہے اس کو بھی zero سے one کے درمیان یا one کے قریب two تک ساری values کو لے آئیں گے تو اب دونوں columns کے اندر values کی range ہم نے same کر دی اب ہم جب یہ data model کو دیں گے تو model ان میں discrimination نہیں کرے گا تو اب ہم نے کیا کیا ہم نے again data کو transform کر لیا اس لیے normalization جو ہے وہ بھی data transformation کی ایک بہت important technique اس کو اگر one liner explain کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ آپ کا goal یہ ہونا چاہیے کہ وہ data جو model کو جا رہا ہے اس میں کوئی بھی ایک feature کسی دوسرے پر dominant نہ ہو صرف اپنی values کی basis کے اوپر ایک کے اندر millions کے اندر جو ویلیوز چل رہی ہیں اور ایک اندر بلکل points کے decimal values چل رہی ہیں اور یہ دوسرے کے اوپر بہت influence ڈال رہے اور dominate کر رہا ایک column دوسرے column کے اوپر آپ کا model جو جو prediction غلط جا رہی ہے opposite direction جو اس کو دینی چاہیے اوکی تو اچھا اب normalization کرنے کے کچھ طریقے ہیں تو وہ techniques جو ہے ان کا basic idea دے دیتا اور concept بتا دیتا وہ کیسے کام کرتی ہے باقی میرا خیال ہے کہ ہم نے اس کے lecture پچھلے normalization میں پڑھے ہوئے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ normalization کیونکہ ہمارے basic course میں تھا تو ان کی وہ assignments میں ڈال دیتے ہیں کہ normalization کی جو دو techniques ہیں یہ assignments کے اندر ان کو cover کر کے آئے score normalization زی score normalization میں آپ use کرتے ہیں mean and standard deviation تو آپ کیا کرتے ہیں آپ ساری values کا mean نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد تمام values میں سے mean کو minus کر دیتے ہیں اور standard deviation اس پہ apply کر دیتے ہیں تو وہ ساری values ایک range کے اندر آجاتی اس کو standard scaling بھی لوگ کہتے ہیں اس کو z score scaling بھی کہتے ہیں اور یہ normalization کی ایک type ہے جو اس کی ایک اور important type ہے normalization کی اسے کہتے ہیں min max scaling آپ اس قسم کی scaling میں آپ minimum value of data جو آپ کے پاس available ہے column کے اندر اور maximum value of data جو available ہے ساری value کو ان دونوں value کے ساتھ process کرتے ہیں کیسے process کرتے ہیں اس کی ایک equation ہے وہ آپ کو مل جائے گی پچھنے lecture میں بھی اور assignment میں بھی ہم equation تو دے دیں گے تو آپ جب apply کرتے ہیں پورے attribute کے اوپر تو آپ کی ساری values جو ہے وہ آپ کی provided رینج میں آتی ہیں اور اس میں خاص بات یہ کہ آپ کے پاس ازادی ہے آپ چاہیں تو 0 سے 1 کے درمیان ساری values map کر لیں آپ چاہیں تو minus 1 سے 1 کے درمیان کر لیں آپ نے اپنی values کس رینج کے اندر لے کے آنے تو یہ normalization کا دوسرا طریقہ اسے کہتے ہیں min max scaling ایک اور کم popular طریقہ جو ہے decimal scaling اس میں صرف آپ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی points والی value ہیں تو آپ اس میں decimal یعنی کہ اشاریہ والا جو نکتہ ہے اس کو process کرتے ہیں اس طرح کے آپ کا attribute ہے اس میں values بہتر ہو جائیں لیکن یہ بہت زیادہ پاپولر نہیں ہے سب سے زیادہ پاپولر جو ہے وہ ہے standard scaling کیوں کیونکہ یہ unseen data کو بھی process کر سکتی من max scaling میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ training data میں اگر آپ maximum کچھ اور تھا لیکن unseen data میں اس سے بڑی value آگئی تو اس میں تھوڑا سا issue آسکتا لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے training data میں جو max value ہے اس سے بڑی max value possible نہیں ہے تو min max scaling زیادہ بہتر ہے اور زیادہ efficiently doable ہے standard scaling میں آپ calculation تھوڑی سی زیادہ کرنی ہے اب ہمارا جو یہ چاروں important pre processing techniques تھی یہ ہم نے complete کر لی پریپیر ہی کھر پائے اب ہم جو next ہمارا جو process ہوتا ہے data science process میں وہ ہے analyze اب آپ کے پاس اس point تک data کی understanding بھی ہے اور آپ کے پاس اچھی quality کا data بھی ہے اب آپ کو select کرنا ہے کہ آپ نے اس data پر کس قسم کے model apply کرنے ہے اور یہ depend کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا problem solve کرنا چاہ رہے اگر آپ کو output چاہیے numeric values میں تو پھر definitely آپ کا problem جو ہے یا جو models آپ apply کریں گے وہ regression models ہوں regression model میں پھر آپ کے پاس different possibilities ہیں آپ کے پاس linear regression ہے logistic regression ہے آپ کے پاس random forest regressor ہے decision regressor ہے there are lot of possibilities تو پھر اسی طرح اگر آپ کوئی category جو ہے وہ data model بنا کے category predict کرنا چاہتے ہیں یا category generate کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جائیں گے classification کی طرف اور classification میں ہمارے پاس جو important models ہیں ان میں k nearest neighbor ایک important model ہے اس جو اس میں techniques use ہو رہی ہیں میں وہ techniques کے نام آپ کو بتا دیتا انہیں کہتے ہیں bagging and boosting it's not begging it's bagging bag 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 and boosting bagging کے بعد بوسٹنگ ہوتی ہے dog very right amazing oh my god it's so deep چلے چھوڑے آگے چلے اچھا تو جو bagging ہے اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ multiple models جو ہیں وہ use کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ for example میں نے چار model apply کی ہے کتنے models جو ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب answer دے دے کرتے ہیں وہ xg boost یعنی کے gradient boosting اور adda boost جو ہے یہ دو algorithm جو ہیں یہ زیادہ well known ہے اچھا یہ سارے تھے conventional machine learning کے model یہ ہی جو regression ہے اور یہ ہی جو classification ہے یہ آپ deep neural networks جو ہیں ان کو apply کرتے بھی بھی کر سکتے ہیں مثلا regression کے لیے آپ fully connected neural network use کر سکتے ہیں آپ one dimensional convolutional neural network use کر سکتے ہیں اسی طرح آپ auto encoder میں encoder part train کر کے نیچے صرف ایک layer add کر دیں تو اس سے بھی آپ classifier بنا سکتے ہیں تو اس جگہ پہ analyze پہ آکے آپ نے decide کرنا ہے کہ what kind of algorithm you are going to use to develop your model میں نے یہ کہا کس algorithm کو use کرتے ہوئے model بنانا ہے اور یہ آپ کام کریں گے experiment سے آپ multiple algorithm کو use کرتے ہوئے multiple models بنائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ پتہ چلانا ہے کہ یہ جو میں نے اتنے سارے models بنائیں ان میں سے اچھا کون سا آپ نے سب سے کے model بنایا model build کیا technique select کرنی technique select کرنی model build کرنا ہے اب میرے میں پاس فرض کریں مجھے لگا کہ یار تین techniques یہ بہت اچھی ہیں میں اس کے تین model بناتا ہوں اب میرے پاس تین model آگے تو مجھے ان میں سے best model selection تو یہ جو best model selection ہے اسے ہم کہتے ہیں model validation ٹھیک ہے تو model validation میں ہمارے پاس پھر آگے depend کرتا ہے کہ کس قسم کا problem ہم solve کر رہے ہیں اگر ہم regression solve کر رہے ہیں تو ہمارے پاس r square ہے root mean square error ہے ہمارے پاس یہ میں لفظ آہستہ بولتا ہوں rmse یعنی اس کو root mean square error بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس residual analysis ہے residual analysis سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا regression model over estimation یا underestimation تو نہیں کر رہا یہ لفظ دوبارہ لکھ لیں residual residue ہوتا ہے نا کوئی چیز باقی بچنا residual residue analysis تو یہ ایک keyword ہے جس پہ آپ نے جا کے دیکھ ریگریشن میں residual analysis کیا ہوتا تو اس سے آپ کو idea ہوگا کہ جو تین یا چار regression model میں نے build کیے ہیں ان میں سے اچھا کون سا تو اب آپ پھر اپنا model actually validate کر رہے ہیں کہ ان تینوں میں سے یہ والا اچھا ہے تو میں اپنی insights develop کرنے کے لیے یا pattern identify کرنے کے لیے یا knowledge gain کرنے کے لیے یہ زیادہ اچھا model use کروں سمیلرلی اگر آپ کلاسیفکیشن کا problem تھا تو پھر آپ confusion matrix جو ہے وہ use کریں گے اور confusion matrix جو ہے اس سے بہت سارے different آپ کے پاس matrix آتے ہیں جس میں حریس کچھ ایک دو کے اگر آئیڈیا آپ کے پاس جو سب سے important چیز جو سب سے پہلے آپ کے سامنے آتی ہے confusion matrix میں سے accuracy کہ آپ جو آپ کے samples ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ کتنے آپ کے model نے true predict کیے ہیں اور وہ واقعی true تھے یا اس میں سے کتنے false predict کی ہیں تو آپ کے پاس accuracy آتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس precision آتی ہے recall آتا ہے f1 measure آتا ہے اور اس طرحے سے پھر آپ جب یہ ہوگئے confusion matrix سے drive ہونے والے job کی classification کی evaluation matrix ہیں جب آپ regression پہ جاتے ہیں تو regression کے اندر آپ کے پاس mean scare error ہے root mean scare error ہے تو اس طرح سے آپ ریزلٹس کیونکہ یہ پوری ایک اتنی بڑی ایفرٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک اتنی بڑی سٹیج کمپلیٹ کر کے آرہے ہیں اور اب آپ نے موڈلز کو ٹرین کرنا اور ٹرین آپ کو پھر ریمائنڈ کروا دوں کہ سائیک پروسس ہے ایک دفعہ موڈل ٹرین ہوگئے اس کا جہاں پہ اس چیز کی میری ریزلٹس پہ افیکٹ آیا تھا اور آپ پھر اس کو امپروف کرتے ہیں تو امپروف آپ کب کریں گے جب آپ ایویلیویشن میٹرکس جو آپ یوز کریں وہ اپنے اچھے سیلیکٹ کی ہیں اور وہ سیلیکشن آپ کی آپ کے نالیج کے اوپر اس کو نقصان پہنچائیں جو آپ کی ایفرٹ پوری اسے ضائع ہو سکتی تو یہ مست جیسے کہتے ہیں ری وزیٹ والے پوائنٹس ہیں تو اوورویو کو بس ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں ہمارے پاس اب انیلیسز کے بعد جو نیکسٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ انیلیسز آپ ایک ٹیکنیکل پرسن ہے آپ نے کیا یہ انیلیسز جب آپ کسی بزنس ڈیسیجن میکر کو بتائیں گے ٹیکنیکل لینگویج میں تو اسے بلکل سمجھ ملی لیکن ڈیسیجن میکر جو ہیں ہی اس پر ڈیسیجن لینا ہے ہی اس پر ایک 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 اچھی فارم میں ریپورٹ کرتے ہیں اور سب سے اچھی فارم جو ریپورٹ کرنے کی ہے وہ ویجولیزیشن ہے کیونکہ پکچر از ورث تھاؤزن ورڈ تو جو ریپورٹنگ ہے اس کو اگر میں کہوں کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ ایک ویجولیزیشن ڈیولپ کرنا ہے وہ ایک سٹوری کرنا ہے تھرور یور گراف تھرور یور فگر تھرور یور امیجز تھرور یور پکچر تو یہ غلط نہیں ہوگا بلکل اس میں سب سے ایک ورڈ آئیٹر ہوں کہ ویجولیزیشن اور سمرائز اور کنسائز ویجولیزیشن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک گراف بنا رہے اس کے اندر آپ نے سو ویجولیز کو پلوٹ کر دی ہے اور ویجولیزیشن تو ہوگی ہے لیکن دیکھنے والے کو کچھ نہیں سمجھ میں آرہ کہ ویلیز کون سی ویلیو کیا ریپزرن کر رہی تو کنسائز سمرائز ویجولیزیشن سمپل ایک بیسی کونسیٹ پہ جائیں کہ آپ کسی کو دکھا ایک چارٹ آپ کسی کو کیوں دکھا رہے ایک بار گراف ایک سکیٹر پلوٹ کا دکھانے کا کسی دوسرے بندے کو پرپس کیا ہے پرپس یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے گراف کو دیکھنا چاہ رہا سمجھنا چاہ رہا اس کو ڈیٹا کے بارے میں کچھ نہیں پتا اس کو نہیں پتا کہ اس میں ایک ملین ریکارڈ تھے یا اس میں ون بلین ریکارڈ تھے آپ نے اس کو ایک پائے چارٹ سے ایک سمری دکھا دی کہ میرے پاس چار مختلف یا تین مختلف ٹائپ کے کسٹمر تھے ٹاپ کٹیگری آپ کی یہ ہے سیکنڈ آپ کی کٹیگری یہ ہے تھرڈ آپ کی کٹیگری ان چیزوں کے بائرز کی ہے آپ نے اس سمری دی دی ون بلین ریکارڈ کی لیکن یہی اگر آپ اس طرح کی پلوٹنگ شروع کر دیں تو آپ اپنا کام ثراف کریں